السلام علیکم ویڈیو آپ نے الاس تک دیکھنی ہے اور اگر ویڈیو پسند آگئی تو لائک کریں اور اگر آپ کو کوئی کوئیسن ہے تو کمنٹ پہ آپ پوچھ سکتے ہیں مجھ سے آپ نے اگر چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل سبسکرائب کیجئے گا اور بیل آئیکن ضرور دبا دیجئے گا تاکہ آنے والی ویڈیو کی نوٹفیکشن آپ کو ٹائم پہ مل جائے تو سب سے پہلے میں جاتا ہوں کرفورڈ تو سبسکرائب کیسرائب 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 فیلے پروڈکٹ کو اپلوڑ کرو جو کلیئر کےسے آئیپون 11 کا اور اس کو میں چاہرو کہ میں اس کو سیل کرو ٹھیک ہے تو سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے اس پروڈکٹ کا جو ہے آہ آ آئی ڈی بھی آپ کوپی کر سکتے ہیں اور لنک بھی کوپی کر سکتے ہیں اور اس لنک کو آپ کوپی کریں گے یہاں اپنے سیلگر میں آئیں گے اور انیوینتری پہ کلک کریں گے ایڈو پروڈکٹ پہ آپ کلک کریں گے تھا ہے ایڈو پروڈک پہ میں نے کلک کر دیا ہے اور یہاں پہ سامنے ایک لنک ایک سرچ باکس آگیا ہے ٹھیک ہے اس لنک کو میں کاپی کر رہا ہوں پروڈک لنک کو اور سیلک کر رہا ہوں اور اس کو میں کاپی کر رہا ہوں اور پھر سیلر اکاؤنڈ میں جا کے کر فور سیلر اکاؤنڈ میں جا کے میں یہی پہ پیسٹ کر دیتا ہوں اور سرچ پہ کلک کر دیتا ہوں پھر اس کے بعد جو پروڈک ہے وہ ادھر آٹومیٹکلی وہ پروڈکٹ آجائے گا اور سیل دس پروڈکٹ سیل دس پروڈکٹ پہ کلک کریں گے اور اس کے بعد یہی پہ ہم آفر ایس کیو دیں گے اپنی طرف سے جو بھی آپ آئیڈی دینا چاہے وہ آپ کی مرضی ہے جو بھی آپ آئیڈی دیں گے وہ آپ دے سکتے ہیں صرف اپنی آئیڈنٹیفکیشن کے لیے تو آپ کوئی بھی سیلر آفر ایس کیو جو ہے وہ آپ دیں گے یہی پہ ٹھیک ہے تمہیں اپنی طرف سے آئی فون کیس یا کچھ بھی میں لکھ دیتا ہوں اور یہی پہ نیکسٹ آکے کنڈیشن نیو ٹھیک ہے اور یہ نیو ہی ہے اور نیو ہی رکھنا ہے اگر کوئی ورانٹی آپ دینا چاہے کسی پروڈکٹ کی تو یہی سے آپ ورانٹی بھی دے سکتے ہیں ورنہ آپ سیلیکٹ کریں اگر ورانٹی نہیں دینا چاہ رہے آپ ٹھیک ہے اس کے بعد اوپر جا کے میں پرائس دوں گا ٹھیک ہے یہ پرائس آپ کتنے میں سیل کرنا چاہ رہے تو اپنے پرائس انٹر کرنے میں اس کو فار ایزمپل ٹونٹی میں سیل کروں اور سٹاک کتنا ہے آپ کے پاس میرے پاس پانچ کونٹٹی ہے اور یا میں دس سے بیس ہے جتنی بھی آپ کے پاس کونٹٹی ہو یہی پہ اپنے کونٹٹی انٹر کرنا ہے ٹھیک ہے نیچے اگر آپ کوئی ڈسکاؤنٹ دینا چاہے اس میں تو آپ ڈسکاؤنٹ بھی دے سکتے فار ایزمپل میں ٹونٹی کا سیل کر رہا ہوں اور دسکاؤنٹ میں میں فیپٹین کا سیل کرنا چاہتے تو میں فیپٹین اینتر کروں گا اور یہی سے میں ڈیٹ یا ڈیٹ رینج سیلیٹ کروں گا فار ایزمپل یہ آفر کل تک ہے یا ون ویک تک ہے یا ٹو ویک تری ویک ون من تو من یا اگر آپ دیٹ کوئی سیلیکٹ کرنا چاہے تو میں ون ویک سیلیکٹ کر کے سیل کروں کہ ون ویک کے لئے یہ آفر ہے کہ میں فیپٹین درم میں یہ سیل کروں گا ورنہ یہ ہے ٹونٹی درم کا تو یہی سے میں نے آفر اور وغیرہ سب کچھ دے دیا ہے اور پھر سب چیزیں فیل کر کے میں پبلش پہ کلک کروں گا اور اگر آپ سے ایز ایڈروپ پہ کلک کریں گے تو یہ سیب ہو جائے گا آپ کے پاس تو پبلش پہ میں نے کلک کر دیا ہے لیکن یہ پروڈکٹ آلریڈی میں نے اپلوڈ کیا تو یہ اپلوڈ نہیں ہوگی لیکن اسی طرح آپ اپلوڈ کر سکتے گی پروڈکٹ آلریڈی میرے اکاؤنٹ میں ہیں تو یہ سیل نہیں اپلوڈ نہیں ہوگا لیکن جب بھی آپ پبلش پہ کلک کر دائے گی اور آپ جا کے کرفور میں اپنا پروڈکٹ دیکھ سکتے ہیں اگر آپ اوپر جا کے چیک کریں اور آپ آپ کو دیکھ جائے گا کہ آپ کا اپلوڈ روٹ ہو چکا ہے یہ ایک طریقہ ہوگی ہے ہمارا جنرے کا کلک کر سکتے ہیں اور کرفور میں کئی پ давно کر سکتے ہیں جو آپ بچھا ہے کارفور میں سے لنک کوپی کریں اور یہی پیار کے لنک پیسٹ کر کے آپ اپلوڈ کریں ٹھیک ہے جی ہم نے ابھی ملٹیپل اپلوڈنگ ہم کیسے کر سکتے کارفور میں فر ایکزمپل میں چاہ رہا ہوں کہ میں ایک سے زیادہ پروڈک اپلوڈ کروں تو آپ نے جانا ہے ایمپورٹ وائی اپلوڈ میں اور آفر ٹیمپلٹ آپ نے ڈاؤنلوڈ کرنا یہی سے ٹھیک ہے یہ ٹیمپلٹ پر آپ کلک کریں گے تو یہ ڈاؤنلوڈ ہو جائے گا ٹھیک ہے تو میں اس پہ کلک کر رہا ہوں اور آفر میں یہ جب شیٹ ڈاؤنلوڈ ہو جائے گی تو اس میں ہم ملٹیپل پروڈکس کی آئی ڈیز دیں گے اور ملٹیپل پروڈکس آپ ون تاؤزن ڈو تاؤزن ون ہیٹر ٹو ہنڈر جتنے پروڈکس آپ چاہے ایک ساتھ آپ اپلوڈ کر سکتے ہیں اتنا کوئی مشکل اس میں نہیں ہے اور یہ ایکسل شیٹ والا طریقہ بہت آسان ہے اگر آپ مینوالی کرتے ہیں جی اوپن ہو گئے شیٹ اگر آپ مینوالی کرتے ہیں تو وہ بہت مشکل ہوتا ہے بہت ٹائم ملے گا اس سے تو آپ نے اس ایکسل شیٹ کی مدد سے آپ کریں گے تو اچھا ہے یہی پہ آپ نے پروڈکٹ آئی ڈی دے نہیں ہے اور سب کچھ دیٹیل ابھی ہم دے رہے ہیں فار ایکزمپل میں جا رہا ہوں اور پھر سے میں کوئی پروڈکٹ اپلوڈ کرنا چاہ رہا ہوں ٹھیک ہے تو یہی پہ آکے یہ تین پروڈکٹ میں اپلوڈ کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ تین پروڈکٹ اپلوڈ ہو جائے تو سب کو میں ون بائی ون اوپن کر دیتا ہوں گوگل کرو میں اور پھر اس پروڈکٹ کی ہم آئی ڈی کوپی کریں گے تو آپ جب لنک میں جائیں گے بلکل لاسٹ پہ بلکل لاسٹ میں آپ جائیں گے لنک میں تو اس ادھر آپ کو ایک آئی ڈی مل جائے گی بلکل لاسٹ پہ آپ کو آئی ڈی مل جائے گی یا بیچ میں بھی کبھی کبھی آپ اس کو فائنڈ کر سکتے ہیں یہ پی سلیش کے بعد جو ہی آئی ڈی ہے اس پہ ڈبل کلک کر کے آپ نے کوپی کرنا ہے اور پھر جانا ہے ایکسل شیٹ میں ایکسل شیٹ میں یہی پہ آکے آپ پیسٹ کریں گے اور پیسٹ کرنے کے بعد یہی آپ سیلیکٹ کریں گے ای این آپ سیلیکٹ کریں گے آفر اس کیو یہ ریکوائیڈ آفر یہ والا پورشن جو یہ آپ نے ضرور فیل کرنے باقی جو ہے آپشنل ہے یہ والا ایریا آپشنل ہے اور یہ باقی جو ہے یہ ریکوائیڈ ہے تو یہی پہ ہم آفر اس کیو دیں گے کوئی بھی آپ اپنی طرف سے دے سکتے ہیں فار ایزمپل آئی فون کیس میں دے رہا ہوں اور نیکسٹ میں آکے آپ نے پرائیس انٹر کرنا ہے اور فار ایزمپل میں ٹونٹی کا سیل کر رہا ہوں کنڈیشن نیو اور کوئنٹیٹی فار ایپل ٹین میرے پاس موجود ہے ٹھیک ہے ایک پروڈک ہمارا ہو گیا اب سیکنڈ پروڈک پہ چلتے ہیں اور اس پروڈک کی بھی ہم آئی ڈی سیم تو سیم اسی میتھڈ سے کوپی کر کے وہی پہ جا کے پیسٹ کریں گے تو میں نے سیلیکٹ کر کے کوپی کیا اور پھر ایکسل شیٹ میں جا کے میں یہی پہ پیسٹ کروں گا ٹھیک ہے پیسٹ کر دیا این سیلیکٹ کروں گا اور ایس کیو دوں گا لیکن ایس کیو آپ نے دینی ہے ڈیفرنٹ سیم ایس کیو آپ نہیں دے سکتے تو میں نے کیسٹو کر دیا فیپٹین پرائز نیو اور کوئنٹیٹی کتنی ہے میرے پاس فار ایسیمپل سکس پیسز میرے پاس ہے ابھی ٹھیک ہے میں تھرڈ پروڈک کی بھی آئی ڈی کوپی کر رہا ہوں سیم وہی طریقے سے اور کوپی اور ایکسل شیٹ میں جا کے پیسٹ اور یہ میں نے پیسٹ کر دیا این اور یہی پہ میں نیکسٹ ایس کیو لکھوں گا آئی پی کیس تری ٹھیک ہے یہ ایس کیو یونیک ہوتی ہے اور آپ نے ڈیفرنٹ نینی یہ ایس کیو ٹھیک ہے ہر پروڈک کی الگ الگ ایس کیو ہوتی ٹھیک ہے ٹوٹی فائر پرائز نیو اور کوئنٹیٹی میرے پاس ہے تقریبا ٹویلپ ٹھیک ہے یہ تین پروڈکس میں نے کر دیئے اور آپ اس طرح کے ہزاروں پروڈکس میں اپلوڈ کر سکتے ہیں انٹری کر سکتے ہیں اور اب بھی ہم نے کیسے اپلوڈ کرنا بھی ہم نے اس کو سیو کرنا ہے اور سیو کرنے کے بعد پھر دوبارہ ہم اپنا سیلر اکاؤنٹ کر فور سیلر اکاؤنٹ میں جائیں گے ٹھیک ہے اور سیلر اکاؤنٹ میں جائے کے پھر انوینٹری ایمپورٹ ویا اپلوڈ پر کلک کریں گے اور پھر فائل اپلوڈ جو آپ کو رضا آ رہا ہے اس پر کلک کریں گے پھر یہی ایک ساتھ اپلوڈ ہو جائے گی اگر اس میں ون تاؤنٹ ٹو ہنڈر پروڈکس ہوتے تو اسی ٹائم ہی ایک ساتھ ہی اپلوڈ ہو جاتے فور سنپر اگر آپ کی لسٹنگ میں کوئی غلطی ہو تو وہ ایرر آپ کو دے گا اور ایرر ریپورٹ بھی آپ ڈاؤن لوڈ کر کے دیکھ سکتے کہ ایرر کس وجہ سے آ رہے ٹھیک ہے تو یہ تھی آج کی ویڈیو مجھے امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی تو لائک کریں شیئر کریں اور اگر آپ کو کوئی پیسن ہے تو کمنٹ میں بلکل آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں اور اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل سبسکرائب کیجئے اور مجھے اجازت دیجئے نیکسٹ ویڈیو تک اللہ حافظ